سیہور کی دیونگر کالونی میں پانی نکاسی کی سمسیہ سے پریشان رہوازیوں نے سڑک پر چکا جام کر دیا پردرشن کر رہے لوگوں نے پرشاسک کے خلاف جمکر ناربازی کی ان کا کہنا ہے کہ کالونی میں خالی پڑے پلوٹوں میں سال بھر پانی بھرا رہتا ہے اور اب تو برسات کے چلتے وہ پانی آس پاس کے گھروں میں تک بھس رہا لیکن ذمہ دار اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی پانی نکاسی کی کوئی ویوستہ کرائی جا رہی ہے قریب آدھے گھنٹے تک لوگ سڑک کو جام کر ہنگامہ کرتے رہے جس کے بعد پرشاسک املہ موقع پر پہنچا اور لوگوں کو سمجھائش دے کا چکا جام ختم کر آیا موظف ویبھاگ نے ایک بار پھر مدھ پردیش میں بھاری بارش کی چیتابنی کی ہے پردیش کے کئی علاقوں میں ہو رہی لگاتار بارش کے بعد ظلہ پرشاسن بھی الٹ رہنے کے انہوں نے نردیش دیئے ہیں ادھکاریوں سے کہا گیا ہے کہ نگرانی رکھیں اور آپات استطیق سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں راجہانی بھپال سمیت کئی ظلوں سے موسلا دھار بارش سے حالات بے کابو ہیں سواست ویبھاگ کو بھی آپات استطیق سے نپٹنے کے لیے الٹ رہنے کے نردیش دیے گئے ہیں اندور، دھار، کھنڈوا، کھرگون اور علی راجپور سمیت کئی ظلوں میں بھاری بارش کی چیتابنی جاری کی گئی ہے اچھی بارش کا انتظار کر رہے کھجرہوں میں سبح دو گھنٹے کی تیز بارش سے پرٹن نگری پانی پانی ہو گئی بارش اتنی تیز تھی کہ گھروں میں پانی بھر گیا سواگرام، شنکرگر، پریم نگر، شانتی نگر، بجرنگر، سہت، انی محلوں میں دو سے تین فیٹ تک پانی بھر گیا اس سے نگرواسیوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ننورہ تالاب لبالب بھر گیا تالاب کے بھراوکشتر میں، عویدھانک مکانوں میں پانی گھسنے لگا آنن فانن میں تالاب سے پانی نکالنے کی ویوستہ کی گئی دولہ دیو مندر کے پاس بنا پل بھی پانی کے تیز بہاو سے شتی گرست ہو گیا اس سے آوگمن بھی پربھاویت ہو گیا گھنٹے بھر کی بارش میں خجرہ ہو پوری طرح سے پانی پانی نظر آیا کھنڈوہ استھت توا باندھ کے گیارہ گیٹ کھولنے کے بعد اندیرہ ساگر باندھ کے بھی چھے گیٹ کھولے گئے اس طرح باندھ کے کل بارہ گیٹ تین میٹر تک کھول کر پانی چھوڑا جا رہا ہے ایسی طرح اندیرہ ساگر باندھ کے بھی دس گیٹ کھولے گئے ہیں ادھر مہیشور اور بڑھوانی میں الٹ جاری کیا گیا ہے اندیرہ ساگر باندھ کے گیٹوں سے 8700 کیورسک اور ٹربائن سے 1840 میٹر پانی چھوڑا جا رہا ہے ادھر اندیرہ ساگر باندھ نے بھی باندھ کے دس گیٹ کھول دیا ہے ادھر اندیرہ ساگر اور اندیرہ ساگر باندھ کے گیٹ کھولے گئے ہیں وہیں مہیشور اور بڑھوانی میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے اسے لگاتار جلسطر بڑھتا جا رہا ہے اندیرہ ساگر اور انکارشور باندھ کے بھی گیٹ کھولے گئے ہیں وہیں انکارشور مہیشور اور بڑھوانی میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے اور لپ عبادت شیطروں کو کھالی بھی کرایا جا رہا ہے بلاسپور اور آسپاس کے علاقوں میں ہو رہی بارش کے چلتے ارپا ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے اس سے ارپا ندی پر بنے میسا جھار بیراج باندھ کا جلستر بھی لگاتار بڑھ رہا ہے جس کے کارن آج باندھ کے دس میں سے سات گیٹ کھولے گئے جن سے ہزاروں کیوسک پانی چھڑا جا رہا ہے وہی باندھ کے گیٹ کھلنے کے کارن ارپا ندی اور بھی خطرناک نظر آ رہی ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ باندھ سے پانی چھوڑے جانے کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے آپ کے بتا دیں کہ بلاسپور کے ارپا ندی کا جلستر بارش کے کارن یہاں پر بڑھ گیا ہے جس کو لے کر بھینسا جار باندھ کے دس میں سے سات گیٹ کھول دیے گئے ہیں جس کو لے کر اب ارپا ندی اور بھی خطرناک نظر آ رہی ہے لگاتار اس کا جلستر بڑھتا جا رہا ہے جس کو لے کر آسپاس الارٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کو لے کر دیا گیا ہے